السلام علیکم ماشاءاللہ سے حضرت مجھے سب سے بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ نے جو یہ مجلے سے ذکر لانگ دستنس والوں کے لئے لائیو دینی شروع کری ہے اس سے اگر ہم نہیں حاضر اپاتے تو وہ ہمیں ملتا جاتی ہے حضرت اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ذکر میں بتا نہیں سکتی یہ میں پر الفاظ نہیں ہیں لیکن میں بہت اچھے سے آپ کا ذکر اٹین کری ہوں لیکن مجھے کل ایک نئی چیز لگی جو آپ نے آفے میں کہا کہ اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ اور آج اس میں ذات کلندری کا ذکر کریں گے تو حضرت اس کے کیا منافع ہیں یہ آپ نے نیا طریقہ انٹریڈیوسٹ کرائے ہے اس کا کوئی ادوسہ اثر ہے تو حضرت پلیز اس کے بارے میں ضرور بتا دیجئے اور بہت بہت جزا کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتے عطا فرمائے آپ کی محبت قبول فرمائے ظاہر ہے کہ آپ ہمارے مضامین ہمارے پرگرام ہمارے مجاری ذکر کو پسند کرتی ہیں اور لانگ ڈسٹنس والوں کے لیے جو مجاری ذکر جو لائیو ہماری آتی ہیں تو معاشر دنیا بھر میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو باقی ذکر و اذکار کے بہت سے یہ اس کے منافع بھی ہیں اور اس کے بہت سے منازل ہیں اور بہت سے اس کی کائنڈز ہیں لہذا سٹیپ بے سٹیپ جیسے مناسب سمجھتا ہوں تو میں اس کو جاری و ساری کرتا رہتا ہوں تو اسی طریقے سے یہاں آج کی مصروف دنیا کے اندر لوگ زیادہ وقت بھی دے پاتے اور زیادہ اشغال و عمال کے لیے ان کے لیے مصروف ہونا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تو لہذا ان کو یہ ذکر و اذکار آسانی سے تو اسی طریقے اس میں ذات کا جو ذکر ہے اس میں ذات قلندری اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نفس لطیفہ نفس انسان جو وہ کھینچتا ہے اور جو لطیفہ قلب پہ اس کی ہو کی ضرب لگاتا ہے اللہ ہو تو یہ ضرب لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ذکر کا سب سے بڑا نفع تو یہ ہے کہ مذہور مل جاتا ہے کہ جس کا ذکر کرے وہ مل جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ جی اس کو مل گیا اس کو ساری کائنات مل گئی تو سب سے بڑا تو نفع یہ ہے کہ اللہ جی اس کو ملا ساری کائنات اس کو مل گئی کیونکہ بادشاہ جی اس کو ملا تو بادشاہی اس کو مل جاتی ہے اس لئے سب سے بڑا نفع یہ ہے اور باقی ویسے انڈویجن جو منافع بزرگ ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ لطیفہ نفس جو ہے نفس جو ہے اس کو کھینچا جاتا ہے اور قلب پہ ضرب لگائی جاتی ہے اللہ کو وہاں سے کھینچا اور وہ ہو کی ضرب قلب پہ لگائی تو اصل میں کیونکہ نفس جو ہے انسان کا یہ نفس جو ہے وہ شیطان کے ساتھ اغوا کر کے گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں انسان کو نفس و شیطان یہ دونوں مل کے گناہ کرواتے ہیں تو یہ نفس پہلے شیطان کے ہتے چڑھتا ہے پھر شیطان آگے اس کو لے کے چلتا ہے انسان ماسی و گناہ کی دردل میں مبتلا ہوتا ہے اور ماسی و گناہ سے بچنا ہے انسان کا سب سے بڑا کمال ہے عبادت کرنا اس کا بڑا کمال نہیں ہے کیونکہ عبادت و فرشتے سے زیادہ کرتے ہیں تو بڑا کمال گناہوں سے بچنا ہے لہذا نفس جو چونکہ بنیاد گناہوں کی تو یہ ضربیں جب وہاں لگتی ہیں اور وہاں سے جب اللہ کو نکال کے دل پر اخو کی ضرب لگتی ہے تو اللہ کی محبت سے انسان کا قلب مزین ہوتا ہے اور نفس جو ہے وہ ٹوٹتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے واہ وہ لطیفہ ہے نفس روشن جب ہو جاتا ہے تو اس روشن میں وہ شیطان کے اغوا کو پہچاننے لگتا ہے پھر وہ نفس جو ہے شیطان کی اغوا میں نہیں آتا جب اس کے اغوا میں نہیں آتا تو ماسل گناہ کی طرف جو ہے وہ نہ خود بڑھتا ہے نہ شیطان کو موقع دیتا ہے نتیجہ یہ کہ انسان گناہ سے بچنے کا کمال اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ایسی بڑی سٹرنٹ ہے کہ انسان کے اندر گناہ سے بچنے کی جو پاور پیدا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تو مقام صدقین ہے جو انسان اس کو پھر عبور کرتا ہے اس لئے یہ اللہ کا ذکر جائے یہ شروع کروایا ہے کیونکہ آج یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی کسرت ہے انسان گناہوں سے مارا جاتا ہے اس لئے میں آج کل اس کی پرکٹس کروا رہا ہوں تو اس سے انشاءاللہ آپ درات کو نفع ہوگا بہت شکریہ حضرت یہ تو بہت بروقت ان کا سوال آ گیا یہ سوال بہت سے زینوں میں بھی تھا ہمارے خود کے زینوں میں بھی تھا لیکن یہ کبھی پوچھا نہیں لیکن یہ اچھا ہوا ہے اس کی تفصیلات آنے اشاءاللہ موسیقی